اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہ ہم نے جناتوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے یہ کہنا کہ کھاؤ پیو عائش کرو چلے جاؤ ایسا نہیں ہوتا آسمان کو آپ دیکھ لیجئے زمین کو دیکھ لیجئے دن اور رات کو دیکھ لیجئے سب ایک سسٹم کے تحت چل رہے ہیں اور سب بڑھ رہے ہیں دن کے بعد رات رات کے بعد دن سورة چانس ستارے یہ سب سب کام پر لگے ہوں گے تو انسان ہی بیکار ہے کیا جی نہیں اللہ نے اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے اس لئے انسان پر ضروری ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے آپ نے کسی جانور کو دیکھا کہ وہ دوسرے جانور کی پوجا کر رہے ہیں نہیں خدود کو تو آپ جانتے ہیں سلمان علیہ السلام کے واقعے میں ہے کہ کیا کہا ملکہ سبا کے بارے میں یمن والوں کے بارے میں گرے یہ لوگ تو سورج اور چاند کی پوجا کر رہے ہیں ایک اللہ کو کیوں نہیں مانتے تو انسان کو اتنی بھی سمجھ نہیں اور ایک جانور میں اتنی سمجھ ہے ایک پرندے میں اتنی سمجھ ہے کہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کریں اس لئے اللہ نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے اللہ کی عبادت کیجئے اور ایک اللہ کی عبادت کیجئے اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ کی عبادت کیجئے